یا سیدی یا حبیب اللہ جس کو کاندوں پہ آقا کھلاتے رہے جس کو کاندوں پہ آقا کھلاتے رہے اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حضرات محترم آج پندرہ رمضان المبارک ہے اور پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری یا امام عالی مقام جگر گوشائی بطول نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ نور نظر مولا قائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی امام العیمہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے پندرہ رمضان یہ امام حسن کا یوم پیدائش ہے تو اسی طریقے سے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ نے اندر بہت ساری براکات رکھتا ہے خاص طور پر اس کو اس بابرکت مہینے میں آل رسول کے بہت سے ایام آتے ہیں مثلا اس کے پوراً بعد سترہ رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم آتا ہے پھر اگر ٹونٹی فیسٹ آف رمضان کو مولا ایک آئنات ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے پھر اس سے پہلے سترہ رمضان کو غزوہِ بدر ہے یہ سارے کے اور ٹھوٹیس رمضان المبارک کو یہ فتحِ مکہ ہے تو یہ سارے کے سارے جو دن ہیں یہ تاریخِ اسلام کے وہ عظیم ایام ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک مومن کے لیے ضروری اور لازمی ہے تو ساتھ ساتھ جس طرح ہمارا صورتوں کا تعارف چل رہا ہے جیسے جیسے ان عظیم ہستیوں کے ایام آئیں گے ان کی صیرت ان کے افکار ان کے فضائد اور ان کے منعقل کے حوالے سے ہم ایک ایک مجلس رکھیں گے تاکہ ان کی برکت سے خدا ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ اپنی امت کو اپنی زبانِ ادھر سے بتا دیجئے لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ کیا محبوب آپ دنیا والوں کے یہ بتانے کہ میں مستقی نے تم پر جتنا کرم کیا ہے میں نے تمہیں جتنی دین اور رحمت اور کرم اور فضل راقاؤں سے نوازا ہے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے متعلق تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا ہوں کوئی بات تم پر کوئی احسان نہیں جتلاوں گا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ لیکن میری آلِ پاک کے بارے میں تم سے ضرور سوال دوں اس لئے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے ظاہری طور پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیت کی تھی کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اگر ان سے وابستہ رہو گے تو تم راہِ ہدایت پر قائم رہو گے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے اور دوسری میری آل ہے فرمایا ان سے اپنی وابستی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا تیسرا یہ کہ جتنی بھی احادیث سے ہمارے مطالعے میں گزری ہیں جہاں بھی اہلِ بیعتِ اتحار کے فضائل اور مناقب خود حضور نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے اکثر احادیث وہ ہیں کہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام حسن کا نام لی اور ساتھ میں امام حسین کا نام لی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کبھی امام حسن کو امام حسین سے جدا نہیں کیا نہ کبھی امام حسین کو امام حسن سے جدا کیا بلکہ ان احادیث میں پہلا نام امام حسن کا آتا ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ امام حسین کا آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم امام علی مقام امام سید و شہدہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں انہی جذبات کے ساتھ انہی احساسات کے ساتھ ہیں اور انہی محبتوں اور انہی نیتوں کے ساتھ ہیں اور وہی عقیدتیں ہماری امام آلی مقام سیدنا امام حسن پاک سے لی ہیں اس لیے جب بھی آل پاک کا اور پنجتن پاک کا بالخصوص جب ذکر آئے تو ان پنجتن پاک کے اندر نبی علیہ السلام اور سیدہ کائنات مولا کائنات اور حسنین کریمین کو خاص طور پر منشن کیا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جہاں بھی امام حسین کا ذکر کیا تو آپ نے ساتھ میں امام حسن کا ذکر کیا ہم کہتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین کو آپس میں جدا کرنا گوارہ نہیں کیا تو امت میں سے کسی کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی مدی سے جاہاں وہ محبت بانتا پھرے اس یہاں سے آ کر کیا ہوتا ہے جو ہے وہ بغض اور حسد سامنے آ جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چاہے وہ امام حسن پاک ہوں یا امام حسین ہوں ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے ہیں اور پوری امت کی آنکھوں کے تارے ہیں آج مختصر سا امام علی مقامی امام حسن کا یعنگ ہے تو اس لیے میں ان کا تعرف اور ان کا نسبات کی حدمت میں پیش کر کے پھر دو تین آحادیث سے جو خود مصطفیٰ کریم نے ان کے فضائل میں بیان فرمائی ہے پھر اس سے امت کو کیا درس ملتا ہے بحسیت امت ہمیں سیدنا امام حسن مجتبہ کی پاکیزہ زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو یوں سمجھ لیں گے ہمیں اپنی زندگی کی سمجھ آجائیں علامہ ابن عصیر جزری رحمت اللہ تعالی علی کی ایک عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے عصد الغابہ فی سیر صحابہ عصد الغابہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے کموں پر صلاح لاکھ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ان کی سیرتوں کو جمع کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو عقابلین ہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور یہ کئی جلدوں کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے اندر انہوں نے صحابہ اکرام اور اہل بیعت اتحار پھر صحابیات صحابہ اکرام صحابیات اہل بیعت اتحار خواتین و حضرات جتنے بھی جو جن کا تعلق صحابہ پہ ہوتا ہے یا دورِ رسول سے ہوتا ہے انہوں نے ان تمام کی ہسٹری کو جمع کر کے ایک کتاب مرتب کی ہے جو کئی والیم کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے اندر اس کو جمع کر دیا اس کتاب کی اندر اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ایک سے لے کر نو تک صفحہ نمبر نو اور دس کے اوپر وہ امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب امام حسن مجتبہ کے فضائل اور مناطب اور امام حسن مجتبہ کا نگاہی مصطفیٰ میں مقام امام حسن مجتبہ کا صحابہ اکرام کی نگاہ میں مقام اور امام حسن مجتبہ کا امت مصطفیٰ کے اندر جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے نعم کیا ہے فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور نصب یہ ہے کہ آپ کا نام حسن تھا اور آپ مولا کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کو شاہ حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہہ القریب کے نور نظر لخت جگر ہیں اور آپ کے بڑے بیٹے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا جو نام نام اسم گرامی تھا وہ حسن تھا یہ سیدنا امام حسن مجتبہ کا سلسلہ نصب ہے اور یہی سلسلہ نصب یہ امام حسین کا بھی نہیں ہے اور یہی سلسلہ نصب آگے جاگے مولا کائنات کا بھی ہو جاتا ہے اور حضرت عبد المتعلیم کے اندر جا کر یعنی مولا کائنات کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المتعلیم ان کے اندر جا کر امام حسن مجتبہ کا مولا کائنات کا اور اسی طریقے سے امام حسین کا سلسلہ نصب جا کر رسول اللہ کے نصب سے مل جاتا ہے حضرت عبد المتعلیم کے اندر آ کر یہ تھارے نصب جمع ہو جاتے ہیں تو آپ نواسہ رسول ہیں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ اندازہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ تن نساء علی العالمین حضور نے فرمایا کائنات یہ جتنیاں بھی خواہ اوڑتا ہیں نہ انہوں نے ساریاں دے سردار بری فاطمہ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ کائنات جنت کی جتنی بھی خواتین ہوں گی چاہے ان کا تعلق حضرت عادم علیہ السلام کی اسے لے کر حضرت نبی علیہ السلام کی امت تک کموں پہ سوا لاکھ انبیاء کے امتوں میں جتنی بھی صاحب ایمان خواتین جو جنت میں موجود ہوں گی ان کی تعداد یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے حضور نے فرمایا جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے ان تمام جنتی خواتین کی سردار ان کی سربراہ ملکہ فردوس بری میری بیٹی فاطمہ تزہرہ ہوئی کس کے لیے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ وہ جنتی خواتین کی کیا ہے سردار ہے اور دوسرے مقام پر حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ سیدہ سیدہ تن نساء علی العالمین تمام جہان کی خواتین کی سردار میری فاطمہ ہے اچھا ان کی والدہ کو امام حسن کی والدہ سیدہ سیدہ کائنات کو لقب مدہ سیدہ کائنات کو اور ان کے والد مولا کائنات حضرت علی المرتضاء کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فہازا علی مولا ہو حضور نے فرمایا جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اس بنا پر حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہہ القریم کو مولا کائنات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت علی المرتضاء کو مولا کائنات کہتے ہیں اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ کائنات کہتے ہیں کیا مطلب کہ پوری کائنات اللہ تعالی نے حسنین کریمین کے والد ماجد حضرت علی المرتضاء اور آپ کی والدہ سیدہ کائنات کی جہاگیر بنا دی اللہ کو اکرمہ اور اب آپ اندازہ لگیں حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے اور دوسرے میں دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضور نے فرمایا کہ میرے حسن اور میرے حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اب آپ اندازہ لگائیں اس خاندان کی عظمتوں کا کان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہے جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پتہ جلال جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات حسنین کریمین اور پانچتین پاک کے حوالے کر دی ہے اس طرح جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دی اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی نسبتوں کو اہل نسبت سے قائم رکھو تاکہ یہ نسبت ہے ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے جو اس قرآنے سے وابستہ ہو جائے وہ اس نوکانڈا نہیں لگند تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی والدہ کو حضور میں جنتی خواتین کا سردار قرار دیا سیدہ کائنات کو اور حسنین کریمین کمر مصطفیٰ کریم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا جنت کا بھی وارث اور مالک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو بنایا ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اہل جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے خوشبود میرے جنت کے خوشبودار پھول ہیں ان کو جنت کے خوشبودار پھول بھی آپ نے ان کو قرار دیا پھر اسی طریقے سے جب امام علی مقام سیدہ امام حسن حسن کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ پیش آیا امام محارق نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی آن آپ حضور علیہ صلی اللہ کے پاس آئیں اور آپ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج رات کو میں نے بڑا عجیب غریب خواب دیکھا اور میں بڑی پریشان ہوں حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا انہوں نے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے کٹتا ہے اور وہ کٹ کر میری گود میں آنا دیکھتا ہے اور میں اس کو اپنی گود کو اٹھا دی ہا فرماتے کہ یہ اتنا عجیب غریب خواب تھا کہ اس کے بعد پھر مجھے نید نہیں آئی میں بڑی بیچینی سے رات گزاری ہے اور اس لیے صبح آگ کی خدمت میں حاضر رہوں یا رسول اللہ یہ کیسا خواب ہے تو حضرت امی فضل بن حارس نے یہ خواب بیان کیا تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم مسکرہ حضرت علیہ صلی اللہ وآلی فرمایا کہ اے امی فضل تم نے تو بڑا ہی پیارا اور بڑا معبوب خواب دیکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعریف تعبیر کیا ہے حضرت نے فرمای کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے دودھ پلاوگی کیا ہوگی حضرت ام فضل کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ تعبیر بتائی تھی تو تقریبا کچھ مہینے بعد اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کو امام حسن عطا فرمایا اور امام حسن کو میں نے اٹھایا اور میں نے ان کو دودھ پلای یہ حدیث تو آپ نے کئی دفعہ سنوی ہوگی لیکن اس حدیث میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسن مجتبہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں اور وہ خوش قسمت آل رسول کے فرد ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں آنے کی خوش قبری میرے مصطفیٰ نے دیتی ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی دنیا میں آنے کی خوش قبری میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عطا فرمائی جس وقت امام عالی مقام امام حسن کی پیدائش ہوئی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ نبی علیہ صلی اللہ جلدی جلدی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدہ کائنات کی بھر آ رہے ہیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے کندے پر ڈالی ہوئی ہے اور آپ جلدی جلدی قدموں سے اور آپ کے چہرے کے اوپر مسکرات اور خوشی کا ایک عجیب وغریب عالم تھا اور جیسے آپ سیدہ کائنات کی گھر پر پہنچیں تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو مجھے دکھا اب حدیث کے اس طرح اٹھایا امام حسین حسین اس طرح اٹھانے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ کا جو سب سے پہلا جو ان کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلی کیفیت ان نے کہا کہ ہماری نظر سے گزری ہے وہ کیا تھی کہ حضور علیہ صلی اللہ نے ان کی پیشانی پر دائیں کان میں خود آزان دی اور بائیں کان میں خود اقامت کری پھر حضور علیہ صلی اللہ نے ایک روایت کے مطابق خجور مانگئے آپ نے اس خجور کو چبایا چبانے کے بعد جب آپ کی زبان پر اس خجور کا گودہ بن گیا تو آپ نے اپنے یدولہ والے ہاتھوں سے امام بودہ چھوڑ کر سب سے پہلے گھٹی آپ نے ان کو عطا پھنا یعنی امام حسن مجتبہ کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا نکمہ جو آپ کے موں میں گیا وہ زبان رسول سے گیا اور امام حسن مجتبہ کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی آواز جو ان کی کان کے اندر گئی وہ آزان تھی اور وہ بھی زبان مصطفی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کانو کے اندر پہلی آواز آواز رسول اور آزان کی صورت میں گئی اور جس زبان پر پہلا لکمہ جہا زبان مصطفی کے ذریعے گیا اس زبان کی اور ان کانو کی اس سماعت کی جس کو اپنی زبان کے ساتھ گھٹی بھی دی اور جس کے کان میں خود آزان بھی فرمائی اور نہ صرف آزان فرمائی بلکہ حضرت علی المرتضی کو مخاطب کیا اور فرمائے کہ علی تو نے اس نور نظر کا کوئی نام سوجا ہوا ہے تم علیہ کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں حرب کہتے ہیں جنگ جنگ کرنے والے کو تو نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا نہیں یہ حسن ہے پھر اسی طرح سے جب امام حسین پیدا ہوئے اسی طرح سے بلکل سین اسی طرح حضور علی صلی اللہ صلی اللہ ان کے کار میں آزان دی ان کو لکمہ دیا اور ان کا نام حسین رکھا اس وقت بھی مورای کائنات نے فرمایا کہ میرے ذہن میں نام حرب نے فرمایا نہیں حسین ہے آپ نے فرما یہ حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے شبیر اور شبر کے معنوں میں آتے ہیں اور یہ اپنی بیٹی فاطمہ کے بیٹوں کا نام آپ نے یہ رہنا ہے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن اور امام عالی مقام امام حسین کا نام حسین یہ خود حضور نے ان کا نام رکھا روضور نے فرمایا کہ یہ اہل جنت کے ناموں میں سے نام ہے فرما اس سے پہلے دنیا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کی جانب سے حقیقہ فرمایا دو بکر زبا کر کے اور اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ وآلہ نے ان کی طرف سے حقیقہ کیا اور پھر فرما کہ ان کے ساتھ میں دن ان کے بال اتروا کر ان کے بالوں کے ہم بزن چاندی صدقہ کر دیا جائے یعنی ان کی پیدائش پر حضور نے صدقہ بھی کیا ان کی پیدائش پر سرکار نے حقیقہ کر کے کھانے کا اعتمان کر کے خوشی بھی بنائی ان کے نام بھی خود رکھے ان کے کان نے آزار بھی خود دی اور پھر تقریبا یہ پندرہ رمضان المبارک گیارہ ہجری ہے سرکار کا کم وسال ہوا سانے گیارہ ہجری میں حضور کا وسال ہوا تو اس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ کو تقریبا اپنی زندگی کے گیارہ سال ملے ہیں جو تربیت مستفیل میں برائرات نزل کیونے سال گیارہ سال نہیں آٹھ سال آٹھ سال ملے ہیں اور آٹھ سال آپ نبی صلی اللہ کی تربیت میں رہے اسی طریقے سے سات سال آپ امام حسین سرکار کی تربیت میں رہے اب جب بھی حضور نماز کے لئے آتے بسا اکال صحابہ اکرام کہتے کہ ہم بڑا عجیب و غریب مندر دیکھتے حضور کے دائیں آت کی شادت کے انگلی امام حسین کے ہاتھ میں ہوتی بائیں آت کی شادت کے انگلی امام حسین کے ہاتھ میں ہوتی اور دونوں حضور کی انگلی پکڑ کر سرکار کے ساتھ مسجد میں آتے اور حضور جب نماز پڑھتے تو حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے حتی کہ اتنی لا شعوری کی عمر ہوتی کہ سرکار دوالن صلی اللہ تعالی علی نے ایک دوہ سجدہ کیا تو امام حسن حسین چھوٹی عمر میں تھے وہ آپ کی گھردن پر سوار ہو گئے اس وقت تک سرکار نے اپنے سجدے کو لمبا کیا جب تک وہ اپنی مرضی سے اپنی گھردن سے نیچے نہیں ہو تھے یہ پیار کا عالم تھا یہ محبت کا عالم تھا یہ تربیت کا عالم پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دوالن صلی اللہ تعالی وآلہ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں پر ارز کیا یا رسول اللہ یہ میرے باگ کی خجورے ہیں اور میں نے حساب کر کے اپنے باگ سے یہ زکاة نکالی ہیں اور یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس میری زکاة کو ضرورت مندو کے اندر تقسیم فرما سرکار عالم نے کہا کہ یہاں پر رکھ دیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت آتا فرما حضور صحاب اکرام سے امام حسن کریم میں بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی عمر تھی لا شعوری کی عمر ہے آپ کو بتا چھوٹے بچوں کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی نئی چیز دیکھے نا تو وہ اس میں ہاتھ ضرور مارتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے وہ خجوروں کی ٹوکرہ آئے نا بڑا سجا ہوا ٹوکرہ تھا اور ساتھ میں امام حسن بیٹھے کھیر رہے تھے سامنے صحابہ بیٹھے تھے امام حسن نے جلتی سے کیا کیا اس خجور کے ٹوکرے میں آت ڈالا وہاں سے ایک خجور اٹھائی اور مو میں ڈال دی کیا کر دی مو میں ڈال دی سرکار جوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف توجہ کی تو حضور علیہ صلی اللہ نے درس روک دیا کیا کر دیا آپ صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے آپ نے درس روک دیا آپ نے امام حسن کو پکڑا ان کا مو کھولا اپنی شادت کے ان کے مو کے ہم اس حدیث کی شرعہ کے اندر محدثین نے بات لکھی ہے وہ بڑی ایمان محدثین نے لکھا یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ تو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہوتے یا نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اللہ کی بارگاپ سے یہ موتی ہیں اور جب تک یہ بالے نہیں ہوتے یہ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں تو محدثین نے لکھے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر امام حسن چھوٹی امت دو تین سال کی آپ کی عمر تھی اگر چھوٹے بچے نے ایک خجور اٹھا کر موہ میں ڈالی لی تھی تو حضور نے اس کو کیوں نکالا ہے اس میں کیا حکمت تھی فرمایا سرکار تو حضور نے ان کے موہ سے کو خجور نکال کر اس میں حکمت یہ تھی یہ تعلیم امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی اولاد کے ایک ایک لکمے کے اوپر نظر رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ایک لکمے کے اوپر نظر رکھیں کہ کہ ان کے موت کے اندر تو مشتبہ لکمت نہیں جا رہا ایک بات دوسرا یہ مسئلہ بھی بیاد کر دیا پھر کسی نے ایک امام حسن جوان تھے جوانی کے عالم میں کسی نے امام حسن کے ساتھ رہے آپ کو کوئی ایسی حدیث یاد ہے کہ جس حدیث کو آپ روایت کرتے ہیں تو امام حسن پاک نے یہی حدیث بیان فرمائی کھجور ہوئی اس حدیث کے راوی میں امام حسن خود ہیں آپ نے خود اس حدیث کو بیان فرمایا کہ میں بچہ تھا چھوٹی عمر میں میں ایک خجور میں ڈال دی حضور نے میرے موہ سے اس خجور کے نکال کے فرمایا کہ آل رسول کے لیے صدقہ اور زکاة کھانا جائز نہیں ہے یہ آپ کا مرتبہ تھا اس طرح حضور علیہ صلی کی تربیت کی کیسے نماز بھی خود سکھا رہے ہیں نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں حضور اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر رہے ہیں موہ کے اندر جانے والے لکموں کے ایک لکمے کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا کہ ایک سرکار سیدہ کائنات جا رہے تھے کہیں صحابہ آپ کے ساتھ تھے سیدہ کائنات کے ایک تم اندر گئے اور جا سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ سرکار اندر آئے تو کھڑی ہو گئی سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں یہ حسنین کے ریمین کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضور ان کو پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی نہیں اگر میں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اپنی زبان ان کے موں کے اندر دی یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حضور نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی ہے اور ان کی حضور کی تربیت کا اثر پوری زندگی حسنین کریمین کی جہا وہ زندگیوں پر تاری رہا اور قیامت تک اور ان کے تقوی طہارت عبادت اور ریاضت کا یہ آدم تھا کہ امام حسن مجتبہ کے بارے میں تاریخ دمشق کے اندر نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن حسن مجتبہ نے اپنی زندگی کے اندر پچیس حج مدینہ شریف سے چل کر پیدل کی پچیس حد آپ نے مدینہ شریف سے پیدل چل کر کیے ہیں تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ کے پاس تو ایک سے ایک اونٹ ہے ایک سے ایک گھوڑا ہے اور آپ جب بھی حج کے لیے جاتے ہیں تو پیدل جاتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے تو امام حسن مجتبہ کے لیے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے میرے پر ایک سے ایک اونٹ موجود ہے گوڑا موجود ہے مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جاؤں اور میں سوار ہو کر جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قدموں سے چل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہوں تاکہ ایک ایک قدم کا مجھے عجر مل جائے سواب مل جائے پھر اسی طریقے سے حضرت امام حسن مجتبہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آپ جو ہے وہ انتہا درجے کے صحیح تھے مدینہ کے جتنے بھی غرابہ تھے مساکین تھے ضرورت مند تھے امام حسن پاک کے پاس کہیں سے بھی کوئی نظران آتا چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو وہ شام کو گھر لے کر دی جاتے تھے اس کو غرابہ میں تقسیم کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ کو یہ مرتبہ یہ مقام عطا فرمائے حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ مسول اللہ ممبر پر چڑھ کر حضرت حسن کے مطالق فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کی وجہ سے دو عظیم جماعتوں میں صلاح کرائے گا اور جس وقت حضرت مولا کائنات کا انتقال ہوا اور امام حسن مجتبہ کو جہا وہ ان کے ہاتھ پر بائد کی گئے انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا پھر اس میں اختلاف ہوا آپ نے اپنی خلافت کو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا ہیں اور مسلمانوں کا ناحق خون بہے آپ نے اس خلافت کو چھوڑ دیا حضرت امیر ماغیہ کے حق میں چھوڑ دیا تو یہ وہ حدیث تھی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلاح کرائے گا اور اس کی وجہ سے اسی بنا پر حضرت امام حسن مجتبہ کو مسلح امت بھی کہتے ہیں امت کے اندر صلاح کرانے والے پھر اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ صلی وآلہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسن اور امام حسین آئے اور دونوں نے سرح کے میزیں پہنی ہوئی تھی لڑکھڑا کر چل رہے تھے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ کی جمور پر نظر پڑی حضور نے ممبر پر بیٹھے وہ خطبہ روک دیا آپ ممبر سے نیچے اتر آئے ممبر سے اترے اتر کر انہیں اٹھایا اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوں حضور نے ان کو دیکھ کہ خطبہ روک کر ایک روایت کے مطابق ایک گھٹنے پر بٹھایا دوسرے کو دوسرے پر بٹھایا پھر جمعہ کا خطبہ دیا اس لیے جو حضور کار دوارم صلی اللہ علیہ نے اس انداز سے ان کی کیا کی ہے ان سے محبت کی ہے تربیت فرمائے ایک اور حدیث کے حضرت بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عن ان ہو سے زیادہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دے یعنی حضرت امام حسن مجتبہ کے چہرے میں چہرہ رسول نظر آتا آپ نبی علی صلی اللہ علیہ شبیہ تھے آپ حضور علی صلی اللہ علیہ کی چہرے سے آپ کا چہرہ ملتا تھا حتیٰ کہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ کے وصال فرمانے کے بعد اکثر صحابہ اکرام حضرت علی المرتضی کی گھر آتے آپ پوچھتے کیوں آئے ہو آپ فرماتے صحابہ کہتے کہ ہمیں رسول اللہ کی یاد آ رہی تھی ہم اس لئے آئے کہ امام حسن کا دیدار کر لیں ان کے چہرے میں ہمیں چہرہ رسول نظر یہ آپ کی عظمت آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے اللہ تعالی حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسن مجدبہ رضی اللہ تعالی عن خوب صدق ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقی کے اندر آپ کا بزار مبارک مجد ہے آج چونکہ ان کا دن ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ان کو ایسال سواد کیا آج 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 آپ سنا دیں خود 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 سلاللہ علیہ علیہ